اسلام علیکم موزد سامین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے دوستوں بہت سارے لوگ اکثر یہ پوچھ رہے تھے کہ یار کوئی ایسے کنٹریز بتائیں جہاں پر جانا بھی آسان ہو اور عرب کے ممالک نہ ہوں یورپ کے قریب ہوں یا نیوزیلینڈ کے قریب ہوں یا کوئی اس طرح کے کوئی ملک جہاں پر بہت آسانی سے جا سکیں تو دوستو خوشخبری باری بات یہ ہے کہ آج جو چار ممالک آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہاں بہت آسانی سے آپ جا سکتے ہیں اور ان میں سے کچھ ملک تو ایسے ہیں جو آپ کو ویزا آن آرائیول دیتے ہیں صرف آپ کے پاس کچھ ڈاکومنٹس ہونے چاہیے آپ اگر وہ شو کرتے ہیں تو آپ کو امویسی جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو لمبے لمبے لائنوں میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے بہت آسانی آپ وہاں پر جا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ایک ملک تو ایسا ہے جو آپ کو ایک سال کے اندر نیشنلٹی بھی دے دیتا ہے وہ تین قدم ہیں وہ آپ کو میں جو ہے وہ آگے سٹیپس بتاؤں گا کہ کیسے آپ نیشنلٹی بھی لے سکتے ہیں اس ملک کی اور اس کے علاوہ آپ کو وہ ڈاکومنٹس بھی بتاؤں گا کیونکہ دوستو پاکستان کے اور ایشیا کے بہت سارے ممالک کے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں یہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ کام کر کے بھی لوگ اتنے زیادہ پیسے نہیں کمارے ہیں روز بروز میں گئی بڑھ رہی ہے بہت زیادہ مسائل کا لوگ شکار ہو رہے ہیں تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ کم پیسہ ہے اور جس نے نیا پاسپورٹ بنوایا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ عرب کے علاوہ کسی ایسے کنٹری میں جاؤں پر کوئی فیوچر ہو جاؤں پر میں جو ہے وہ جا کر کوئی آگے جو ہے وہ جاب اصل کر سکوں کوئی اچھا میں اپنا اور اپنی فیملی کا فیوچر بنا سکوں تو آپ نے دیکھنا ہے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک تک آپ کو ساری بات کلیر ہو جائے آپ آدھی بات سنتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ایسے تھا ویسے تھا تو دوستو یہ ہے کہ چار ممالک کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور ان کا پاسپورٹ بہت رینکنگ کے اندر ہے اور معیشت کے لحاظ سے ٹاپ جو ہے وہ ٹوئنٹی ممالک کے لسٹ کے اندر یہ چاروں کنٹری آتے ہیں تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو اس لسٹ کے اندر جو پہلا نام ہے یعنی جو پہلا کنٹری ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں اس کا نام ہے نیو دوستو امید ہے کہ آپ نے شاید ہی پہلے جو ہے وہ کوئی نام سنا ہوگا یہ نیوزی لینڈ کے قریب ہے اور یہ بہت زیادہ خوبصورت ملک ہے دوستو یہاں پر نیوزی لینڈ کا ہی ڈالر چلتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں کی عبادی بھی زیادہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر جاب کے بھی بہت زیادہ مواقع ہیں ایک سیاہی ملک ہے یعنی سیاہت بہت زیادہ ہے یہاں پر آپ جا کر وہاں پر اٹلنگ کے اندر جو ہے وہ جاب حاصل کر سکتے ہیں صرف چار چیزیں درکار ہیں آپ کو ایک تو آپ کے پاس ویلیڈ پاس بورڈ ہونا چاہیے یہاں جانے کے لیے جو چار چیزیں وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو اینا اسے ہی آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس ہوتل کی بکنگ ہونی چاہیے کہ آپ نے اتنے دن یہاں پر سٹیک کرنا ہے اور آپ کا ریٹرن ٹکٹ بھی موجود ہونا چاہیے جانے کا ٹکٹ اور آنے کا دونوں آپ نے یہ ساری چیزیں اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ بہ آسانی اس ملک کے اندر جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جب آپ وہاں ائرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو آپ کو بھی زون آرائیول بھی دے دیا جاتا ہے اور یہ بڑی خوشخبری والے بات ہے کہ پاکستانیوں کو بھی ایسے ممالک کے اندر جانے کا موقع ملے گا تو اس لسٹ کے اندر جو دوسرا کنٹری ہے اس کا نام ہے دوستوں باربادوس دوستوں یہ بہت زیادہ معاشی لحاظ سے مستحق ملک ہے یہاں پر بھی عبادی بہت کم ہے اور یہاں جاب کے بہت زیادہ مواقع ہیں کنسٹرکشن کی بہت زیادہ جاب ہیں اب یہ ہے کہ دوستوں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ وہاں جا کر ڈائریکٹ جاب کر سکتے ہیں نہیں آپ بالکل بھی ان ممالک کے اندر جا کر ڈائریکٹ جاب نہیں کر سکتے آپ کو ویزا کنورٹ کرنا پڑتا ہے تو اس لحاظ سے امپلائر سے آپ آفر لیٹر لے لیتے ہیں جب وہ آپ کو سپانسر کر دیتا ہے تو اس کے بعد آپ ویزا کنورٹ کرتے ہیں اور دوبارہ ورک پرمٹ کے اوپر آپ چلے جاتے ہیں اور اس لحاظ سے یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں جا کر اس طرح جو ہے وہ سیٹل ہونا نہیں دوستوں جب بندہ وہاں موجود ہوتا ہے جیسے سعودیہ دبائی امان اور بہرین وغیرہ کے اندر جب جاتے ہیں لوگ تو پہلے ویزا ویزا کے اوپر بھی جاتے ہیں لوگ اور وہاں جا کر اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ جاب ورک کرنے کی اجازت جب ملتی ہے تو ویزا کنورٹ کر لیتے ہیں تو اس کے اندر جو تیسرا نام ہے وہ ہے کیب ویردے دوستوں بہت زیادہ معاشی لیا سے مستقم ملک ہے اور اس ملک کی خاصیت یہ ہے کہ جو پہلے میں نے آپ کو بات کی ہے کہ ایک سے ڈیڑھ سال کے اندر یہ ملک نیشنلٹی بھی دے دیتا ہے لیکن نیشنلٹی لینے کے لیے تین طریقے ہیں آپ ذرا غور سے سنیے گا ان تین طریقوں کے بارے میں ایک تو اگر آپ وہاں جاب کرتے ہیں آپ کو ورک پرمنٹ مل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ ایک ڈیڑھ سال کے بعد پیپر جمع کروا سکتے ہیں نیشنلٹی کے لیے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ شادی کرتے ہیں وہاں پر کیب ویردے کی نیشنلٹی ہولڈر لڑکی کے ساتھ تو آپ ایک سال کے اندر جو ہے وہ نیشنلٹی حاصل کر سکتے ہیں اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر بزنس بناتے ہیں تو دوستو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی خیال آ رہا ہوگا کہ بزنس کی بات کر دیا تو کروڑو روپیہ چاہیے ہوگا بلکل بھی کروڑو روپیہ نہیں چاہیے اگر آپ وہاں پر کوئی ب برگر شاپ بھی بنا لیتے ہیں کوئی چھوٹا موٹا کام بنا لیتے ہیں اپنے بجٹ کے لحاظ سے تو آپ وہاں پر پیپر جمع کروا سکتے ہیں کہ یہ میں نے بزنس بنایا ہے ایک سے ڈیل سال کے اندر وہ آپ کو چیک کرتے ہیں آپ کا کوئی کرمینل ریکارڈ نہیں ہوتا آپ کو وہاں کی نیشنلٹی مل جاتی ہے آپ کوئچ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کیب ویردے کی نیشنلٹی لے کر ہم نے کرنا کیا ہے دوستو وہاں کا پاسبورڈ اتنا رینکنگ کے اندر ہے کہ یورپ کا جو و ویزا ہے وہاں سے وہ آن آرائیول ہے اور اس کے علاوہ ویزا فری بھی ہے Meth leaked passport جس کے پاس ہے وہ کم از کم اصی سے پچاسی مالک کے اندر جو ہے ویزا فری جا سکتا ہے اور کچھ مالک کے اندر ویزا آن آرائیول جا سکتا ہے وہاں کا پاسبورڈ مل جاتا ہے تو آپ کسی بھی ملک میں جا کے سیٹل ہو سکتے ہیں تو ایک دو سال کے اندر اگر آپ کو ایک بہترین پاسبورڈ مل رہا ہو تو میرے خیال سے یہ کوئی مہنگا سوداغ نہیں ہے اس لئے اس کے اندر جو چوت ملک ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پہلے میں آپ کو کیا بردے کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ امریکہ اور ساؤتھ افریقہ اور اس کے علاوہ جو ہے یورپ کے درمیان واقع ہے اور یہاں آپ جا کر بہترین اپنا فیوچر بنا سکتے ہیں تو چوتھ ملک کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں چوتھ ملک کا نام ہے کوکائلینڈ اور اس ملک کے جو خاصیت ہے یہ بلکل نیوزیلینڈ کے قریب ہے لیکن یہ اکلا کنٹری ہے یہاں پر بھی نیوزیلینڈ کا ہی ڈالر چلتا ہے انگلیش زبان بولی جاتی ہے بہترین اپشن ہے وہاں پر بھی جاب کے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا وہاں جاکہ فیوچر بھی بنا سکتے ہیں اور وہاں پر بھی سیاد کا بہت زیادہ روجان ہے ٹریولنگ بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں اور وہاں پر ہوتلنگ کا بہت روجان ہے آپ پورٹل کے اندر جاب سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کنسٹرکشن کی جاب جو ہیں وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سارے ممالک جو ہیں ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں اور بہت زیادہ ہر وقت ڈیویلپمنٹ ہوتی رہتی ہے تو وہاں پر لیبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو دوستو جب پہلے میں نے جیسے بتایا ہے آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو کوئی امبیسی کی چکر کٹنے کی ضرورت نہیں کوئی لائنر میں لگنے کی ضرورت نہیں اپنا کام یہاں جو آپ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان ممالک میں بہت سانی جا سکتے ہیں آپ وہاں جاتے ہیں وہاں اپنے آپ پیپر ساتھ لے کر جائیں جو آپ کے پاس کوالیفکیشن ہے یا جو سکل ہے آپ وہاں جمع کروائیں اور اس کے بعد آپ کو امپلائر جو ہے وہ سپانسر کر دیتا ہے جب ویزا تو واپس اپنے کنٹری آئیں اور یہاں سے کنورٹ کر کے ورک پرمٹ کے اوپر چلے جائیں تو بہترین اپشن ہے فریش پاس بورڈ والوں کے لئے بھی یہ تمام جو جن کے پاس پرانا پاس بورڈ ہے چاہے فریش پاس بورڈ ہے کیونکہ بندہ پاس بورڈ تو بنوا لیتا ہے لیکن جتنا مشکل ہو چکا ہے اور جتنے مہنگے ویزے ہو چکے ہیں اس وقت پاکستانیوں کے لئے تو وہ کہتے ہیں کہ یار اگر ہم نے پچاس ساٹھ لاکھ رویہ ہی بھرنا ہے تو یہاں ہم کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں کوئی تھوڑوں میں کام جو آپ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ بہترین اپشن ہے آپ یہاں جائیں اور اپنی قسمت کو آزمائیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اس حوالے سے کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور آپ نے میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ اگر آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے تو ان تمام حباب کی طرف بھی یہ ویڈیو جائے گی جن لوگوں کو پلیٹ فارم کا نہیں پتا بہت سارے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیسے اپلائی کرنا ہے کہاں ہم جائیں کہ کون سے ملک ہیں جو ویزا فری دے رہے ہیں ویزا آن آرائیول دے رہے ہیں کہاں کا ویزا ٹام کریں تو ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ رینکی کے اندر آ سکتا ہے تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کو جو ہے وہ کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ نے لازمی کمنٹ کرنا ہے اور اس حوالے سے میں آپ کو جو ہے وہ پراپر گائیڈ کر دوں گا شکریہ